ہیلو اسٹو میں ہروجت بہت بہت سواگت ہے آپ سبی کا اس نیو ویڈیو میں دوستو سیریل گم ہے کسی کے پیار میں سے جوڑی ایک ایسی خبر سامنے آ رہی ہے جس کو سننے کے بعد جس نے بھی یہ خبر سنی ہے سبی کے چہرے پر ایک سمائل آ گئی ہے کیونکہ یہ خبر ہی کچھ ایسی ہے سیریل گم ہے کسی کے پیار میں سے ویسے دو دوستو پچھلے کئی سارے ویڈیوز میں ہم اس چیز کے بارے میں بات کر چکے ہیں لیکن کہیں پر بھی ہم نے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات نہیں کی ہے کسی نہ کسی ٹاپک کے ساتھ جڑ کر یہ بات نکل کر سامنے آئی اور آنے والے اپیسوڈ کا جو پرومو سامنے آیا ہے جہاں پر صحیح جو ہے ویرات کو معافی دیتے ہوئے ایک طرف سے نظر آ رہی ہے کیونکہ اب وہ چاہتی ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک بار جو ہے ویرات سار کی شکل دیکھ لے اور انہیں معاف کر سکے کیونکہ اسے پتہ چل چکا ہے کہ ویرات سار نے ایک بار پھر سے سب کچھ جو ہے اپنا وعدہ نبھانے کے لیے کیا ہے اور یہی سے دوستو لوگوں کے من میں سوال اتنے شروع ہو گئے ہیں کہ کیا پھر سے ہمیں اب یہاں پر صحیح اور ویرات ایک ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کیا اس مشن کے بعد ہی ہمیں ڈائریکٹ لاؤ کنفیشن اب سیریل کے میکرز دکھانے والے ہیں تو دوستو یہاں پر منزل تھوڑی سی فلال دور ہے لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے کو مل رہی ہے ایسا آپ سبھی کو لگ بھی رہا ہوگا بھی لیکن دوستو میں آپ کو بتا دو کہ یہاں سے دو اسٹوریا فلال سامنے نکل کر آ رہی ہے پہلی تو دوستو یہاں پر وہ باتیں ہیں جو کہ سیریل کے میکرز لگاتار کرتے ہوئے آئے ہیں اور وہ بات یہ ہے کہ سیسائی اور ویرات کا لاؤ کنفیشن جو ہے وہ بہت ہی جلد وہ لوگ دکھائیں گے یہ وادے وہ لگاتار اپنے لائف سیشنز میں انٹریوز میں لگاتار کلیر کرتے ہوئے نظر آئے ہیں دوسری اور دوستو وہ سٹوری لائن جو حال ہی کے ریپورٹس میں سامنے آ رہی تھی کہ یہاں پر کوٹ روم کا ایک سپیشل سین آپ کو سیریل گمے کسی کے پیار میں دیکھنے کو ملے گا اور دوستو میں نے بھی آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کوٹ روم کا سین جو ہے سائی اور ڈی آئی جی سر کے بدولت ہونے والا ہے جہاں پر ویرات کے گناہوں کی سجا جو ہے سائی اور ڈی آئی جی سر اور پولیس ڈپارٹمنٹ مل کے ویرات کو دینا چاہیں گے لیکن دوستو یہاں سے ایک نام اب سائیڈ لیسٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے وہ ہے سائی کا کیونکہ سائی نے تو یہاں پر ماف کر دیا ہے ویرات کو تو دوستو یہ بات میں آپ کو پہلے بھی دھوڑاتے ہوئے آیا ہوں کہ ایک وقت ایسا ہوگا جب سائی کو ساری سچائی پتا چل جائے گی لیکن اس کے بعد بھی سادانند ایسا برین واش کرنے والا ہے یہاں پر سائی کا ایسی کچھ باتیں اسے پتا چلنے والی ہے کہ ویرات کی پرتی اس کے نفرت جو ہے وہ پھر سے اتپن ہو جائے گی جہاں پر سائی کو سچائی تو پتا لگ گئی ہے کہ اس نے کیول کیول شروطی کی اور سادانند کے بچے کی رکشہ کرنے کے لیے ایسا کیا تھا لیکن جب اسے یہ بات پتا چلنے والی ہے کہ یہاں پر ویرات شروطی کو پھر سے سادانند کے پاس بھیجنا ہی نہیں چاہتا اس کو لے کر پھر سے سائی کے من میں کڑوہات آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس کے بعد دوست جیسا کی سٹوری لائن سامنے آ رہی تھی کہ سائی پھر سے پہنچنے والی ہے ناکپور سٹی میں ڈی آئی جی سر کی آفیس میں جہاں پر وہ ساری سچائی جو ہے جو اسے سادانند سے پتا لگی ہے وہ پھر سے ڈی آئی جی سر کو بتائے گی اور اس کے بعد دی آئی جی سر اور سائی مل کر جو ہے بہت ہی سیریس ایکشن لینے والے ہیں ویرات کے خلاف اور اس کے بعد کوٹ روم والا سپیشل سین جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملتا تو دوستو ایک سٹوری لائن تو ایسی ہے جو کہ آپ کو کافی بڑے ٹرن اور ٹویسٹ دکھا سکتی ہے سیریل کے اندر کیونکہ گمے کسی کے پیار میں میں نہ تو کسی نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ ایسا ہمیں کوئی سین کوٹ روم کا دیکھنے کو ملے گا نہ ہی کبھی کسی نے سوچا تھا اور لوگوں کو لگاتار انتظار تھا جب سے شروع تی والا ٹریک آیا ہے کہ بس شروع تی کو سائیڈ کیا جائے سیریل سے اور کوٹ روم والا سین لاکر سے ختم کیا جائے کیونکہ سب ہی کو انتظار تھا کوٹ روم والے سین کا کیونکہ یہ بہت یونیک ہونے والا تھا سیریل کے اندر لیکن دوستو اب یہاں پر سائی کو آخر کار پتا چل چکا ہے تو یہاں پر سائی اسے ماف کر کے آپ کو ترنت لوف کنفیشن دیکھنے کو ملے گا یا پھر نہیں یہ بھی سوال کھڑا ہو گیا ہے کیونکہ دوستو یہاں پر جہاں پر کوٹ روم والے سین کے اندر ویرات کی بے گناہی ثابت ہونے والی تھی جو کی صداند آلریڈی بے گناہی ثابت ویرات کی کڑ چکا ہے خود کے پیر پر ایک کھلاری مار چکا ہے کیونکہ وہ تو سائی کو مہارا بنانا چاہتا تھا لیکن کہیں نہ کہیں اسی کی بدولت جو ہے سائی کے سامنے سارا سچ آ گیا ہے تو ایسے میں دوستو یہاں پر ایک ٹوشٹ نکل کر جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ترنت بادی مشن کے بعد ہی آپ کو سائی اور ویرات کی مسر انڈیسٹینڈنگ دور ہوتے ہوئے نظر آئے گی ویل دوستو یہ دو سٹوری لائن جو ہے وہ فلال ہمیں دو رستوں پر جاتے ہوئے سیریل کی سٹوری نظر آ رہی ہے حالکہ دوستو میں بتا دوں کہ لگاتار میں اس چیز کے بارے میں آپ کو بتاتے آیا ہوں کہ کولٹروم والا سین جو ہے آپ کو جرور دیکھنے کو ملے گا انٹی آر پی گیننگ وہ سین آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اور ایسے میں دوستو یہاں پر بہت کم چانسز ہے کہ ترنت باد ہی آپ کو اس مشن کے ترنت باد ہی لاؤ کنفیشن دیکھنے کو مل جائے حالکہ دوستو نئی ریپورٹس اور فلال کی سٹوری لائن دیکھ کر یہ بھی لگ رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن دوستو سیونٹی پرسنٹ چانسز نہیں ہیں کہ ایسا ہی لاؤ کنفیشن آپ کو دیکھنے کو ملے گا سیونٹی پرسنٹ سٹوری لائن آپ کو اسی دشیاں میں جاتے ہوئے نظر آئے گی جہاں پر آپ کو کوٹروم والا سین دیکھنے کو ملے گا جہاں پر ویرات کی بے گناہی ثابت ہونے کے بعد اسے آوارٹس دے جائیں گے اور اس کے بعد صحیح جو ہے کئی اترنگی طریقے اپناتے ہوئے نظر آئے گی ویرات سے معافی مانگنے کے لئے کیونکہ یہاں پر ہو نہ ہو دوستو ویرات نے دیش کا اور مانوطہ کا فرض نبھانے کے لئے اپنے پوری فیملی اپنے پوری لائف سٹائل کو داؤں پر لگا دیا تو اس کے لئے اپریشیشن جو ہے اسے پولیس دیپارٹمنٹ سے اور چوان نواز کے سبھی لوگوں سے اپنے پریوار سے بھی ملنے والا ہے اور اس کے بعد اگر یہ سین ہوتا ہے تو لف کنفیشن ہمیں تھوڑا دور دیکھنے کو ملے گا کیونکہ ان ساری حرکتوں کے بیچ میں جہاں پر سہی اٹپٹے اور اترنگی طریقے ویرات کو منانے کے لئے لگانے والی ہے ان سبھی کے بیچ میں لف کنفیشن بھی ہونے والا تھا جیسے کہ میں آپ کو لگاتر بتاتے ہوئے آئے ہوں لیکن دوستو اگر جسٹ اس مشن کے بعد امس انڈیسٹینڈنگ دور دکھا دی جاتی ہے تو لف کنفیشن بہت ہی نارمل اور بہت ہی سیمپل سا سیریل کے اندر ہو جانے والا ہے جیسے کہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہاں پر سدھانند فٹ سے آئے گا اور کس پل کی دوریوں کے بعد تورنتی سچائی جاننے کے بعد ویرات اور سہی فٹ سے ایک ہو جائیں گے تو دوستو یہاں پر لف کنفیشن تو ہم سبھی چاہتے ہیں لیکن اس میں بھی کچھ اترنگی طریقے سے ہمیں دیکھنے کو ملے یہ ہم سبھی کی تھنکنگ ہے تو ایسے میں دوستو یہاں پر دو رستے میں نے آپ کو بتایا ہے جہاں پر میں اپنی بات پر سٹینڈ لیے ہوئے ہوں گو بی بی کہ کوٹ روم والا سین آپ کو دیکھنے کو ملنے والا ہے ابھی فیلال لف کنفیشن نہیں ہوگا لیکن دوستو یہ جو 30% والا سین ہے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو آپ کے سائیڈ میں 70% کی سائیڈ میں کوٹ روم والے سین کے سائیڈ میں یا پھر اس 30% لف کنفیشن کے سائیڈ میں جو کہ ترانت آپ کو مشن کے بعد دیکھنے کو ملنے والا ہے ویل دوستو کمنٹ سیکشن میں اپنے 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 ڈالنا مد بھولیے گا اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کہاں اسٹوری جانے والی ہے آنے والے اپسوٹس میں ای ٹھنک آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا انفومیشن اچھے لگی ہوگا اگر انفومیشن اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا بنتا ہے دوستو کیونکہ آپ کے ہی سوالوں پر اور آپ کے ہی فیوریٹ ٹی وی سیریلز پر ویڈیوز منانے کی پوری کوشش میں آپ پر کرتا رہتا ہوں دوستو کوئی بھی سوال ہے انسٹرگرام پر ڈائریکٹ شیئر کر سکتے ہیں میسیج میں وہ سے بات کر سکتے ہیں لنک میں نے آپ کو ڈسکرپشن میں دیا ہے دوستو میں اگلی ویڈیو کو ساتھ پھر سوالاتوں کا جب تک کے لیے تین کی دوستو